بریک کے بعد خوش آمدید میری آہ یہ خدا سے دعا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ ناکام نہ ہو دیکھیں گورنمنٹ کی ناکامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کو ان کی حقوق میں اثر نہیں آئیں گے اور لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوئے ہیں تو اس لیے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں ہم انہیں نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ سمجھنے والے ہوں سمجھ رکھتے ہوں تو اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کی حکومت بننے سے پہلے ٹوٹ جاتی اور پارلیمنٹ ہی نہ مارزہ وجود میں آتی لیکن ہم لوگ آئے پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ زرزاری نے ایز ای فاظر فگر دو سپیچنز کی ہیں پارلیمنٹ کے اندر چینمن بلاول بھٹو نے وہاں پہ باتیں کی ہیں ہم نے انہیں بہت سے آپشنز دیئے ہیں کہ آئیں گفتگو کریں بات کریں پاکستان کو آگے بڑھائیں یہ کوئی مجوریٹی کے ساتھ نہیں آئے ہیں ان کے خلاف اکثریتی ووٹ ان کے خلاف کاسٹ ہوا ہے اگر آپ پی ایم ایل این پیٹل پارٹی اسی اپوزیشن پارٹیز کے ووٹ کاؤنٹ کریں اور پلس کریں تو ان سے بہت زیادہ ہیں تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی محمود غزنوی نہیں ہیں بڑی کوئی فتح حاصل کر کے نہیں آئے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے گیا عمر کے اس حصے کے اندر آپ کو بہت سارے موقع عمر کے اس حصے میں ملتے ہیں جب مشکل ہی ہوتا ہے تو خدا کے لئے کچھ کریں یہ کہنے سے کہ محمد علی جنہ کے بعد آپ ایک لیڈر ملا ہے یہ میرے خیال سے اسی مدہ سرائی نہ کریں کوئی کام کی بات کریں کوئی ایک فکرہ عمران کان کا اچھی گفتگو ہمیں بتا دیں کوئی ایک اچھی تقریر سنا دیں کوئی ایک اچھی پالیسی بنا دیں لیکنہ سارے اپنے یار گوث اپنے یار غیر ہم نوالہ ہم تیالہ غزرہ بنا دیئے بچھا دیئے یہ اسی تقریر ہے کہ ان کی تاریخ پر نظر نہیں ہے اسی طرح مشرف بھی ایک ٹنگز پارٹی بنا کے لائے تھا اور اس نے دو بڑی پارٹیوں کو سائد پر کر کے اقتدار حاصل کر لیا تھا یہ اسی کی کنٹیمیوٹی ہے وہی چہریں ہیں وہی وزیر ہیں وہی طریقہ دائرہ ہیں بس اب شاکت عزیز کی جگہ عمران کان ہے اور مشرف کی جگہ ان کوئی اور ہے اور سب کو بتا ہے تو یہ معاملات میں نہ پڑیں ہم ان سے ہمیشہ کہتے ہیں ان کے چور اور ڈاکو کہنے سے تو کوئی بات نہیں بنے انہوں نے کچھ فکریں سنے ہیں چلوٹو تو پھٹو ارے بھائی ہم نے اسی ملک کے اوپر جانے کی ہوئی ہے اور ہمارا قبرستان سوگدہ کا قبرستان ایک درخشہ مثال ہے جمہوریت کے لیے تو آپ یہ باتیں نہ کریں آپ جن کا نہ کسی کو تاریخ پتا نہ جغرافیہ پتا وہ نہ ایسے کیا کریں آخری فکرہ ہے کہ آپ خدا کے لیے ہم نے تاریخ دیکھی ہے نہ یہاں پہ جنرل نیازی اچھا نکلا ہے اور نہ جنرل کا نیازی اچھا نکلا ہے لیکن خدا کے لیے ہماری پھر بھی امید اور توقع ہے کہ اللہ کرے کوئی ہوش کے نہ ان لے گزداروں سے باہر نکلے اور کوئی اچھا کام کرے بہت ایک سوال میں بھی موجود تھی ہم نے وہ ان کیمرہ بریفنگ دیکھی میرے بھائی سے اتنا پوچھے کیا وہ اسے مطمئن تھے میں بارہ ساتھ سے پوچھتا ہوں باہر جمعہ رات کی جمعہ رات جب میاں صاحب ادھر موجود تھے اب تو وہ سروسیز میں ہیں تو وہاں بہت سارے ان سے ملنے والے جو تھے وہ آتے تھے اور ہماری ان سے جو بات ہوئی پولیسیز کا ذکر آتا ہے تو پارٹیاں ممتاز ہوتی ہیں اپنی پولیسیز کی وجہ سے عوام میں جانی پہ جانی جاتی ہیں پولیسیز کی وجہ سے تو نون لی کی پولیسیز کے حوالے سے تہمینہ دولتانہ صاحبہ سے بھی امیر مقام صاحب سے بھی اور کچھ دیگر عباب تھے ان سے بھی ہم نے بات کی وہ دیکھیں اترا کیا تھے نون لیگ کے برسد موجود ہے میڈم کیسے ہی آپ خیریت سے ہیں کیا حالات ہیں پارٹی کس وقت کس طرح دیکھ رہی ہیں اور پیپلز پارٹی نون کا دوبارہ اکٹھے ہونا کس نظر سے دیکھتی ہیں کیا نتیجہ نکلے گا دیکھیں میہ محمد واشری جنگے آڈا مرتباد آچھا جنگے آڈا مرتباد آچھا میں اس وقت حالات جو بن رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کٹھا ہونا پڑے گا جس طرح ہم لوگوں نے اس وقت میں وائس پریزیڈنسی اے آڈی کی اور جس طریقے سے ہم سب کو کٹھا کر کے اور مل کے ہم نے جمہوری ایک فائٹ کی تھی اور ساڑے سات سال وہ فائٹ رہی تھی اور اس کے بعد میہ نواز شیف وافس آئے تھے اور اپنے ملک کو انہوں نے جکچہت کر کے اور جو ملک میں ترقی آئی تھی تو اس کے وہی سٹیپس پھر سے ہمیں اٹھانے پڑیں گے ان کو تو نہ حکومت کرنی آتی ہے نہ حکمرانی کرنی آتی ہے نہ ایکنومکلی اس ملک کو چلا رہا آتا ہے اس وقت ملک ایک بڑے مشکل دور میں سے گزید شہبان شیف صاحب نے دوبارہ بیان دیا کہ ساری امداد سببہ سلار کو دیکھ کے ملتی ہے اور عمرانی معاہدوں کی بات الیکشن سے پہلے کرتے تھے اور اب کہتے ہیں کہ جنرل صاحب کو دیکھ کے ساری امداد ملک کو ملتی ہے اور نواز شیف صاحب مجھے کیوں نکالا کہ نیرٹیب پہ جیل میں بیٹے ہیں تو یہ آپ تو بڑی سینئر ہیں اس پہ کیا تفسر ہے دیکھیں بات میں آپ کو ایک بات بتاؤ میاں نواز شیف گاڑی روکیے اچھا تو میاں نواز شیف ایک ہمارے جمہوری ہیڈ ہیں اور میاں نواز شیف اور شباز شیف دونوں کی ایک ہی پولیسی ہے اور ان دونوں کی پولیسی صرف ایک ہے اور اس پولیسی کے اندر ایک چک جہتی ہے کہ جب تک جمہوری طور پر ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے اور ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی آپ کو وہ امداد نہیں مل سکتی اس ملک کے اندر اور امداد صرف ملنی نہیں ہوتی ایک امداد کو لے کے صحیح طریقے سے چلانا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر ترقی ہو سکتی ہے اچھے تو یہ بیانات نہیں پھر اپس میں ملتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں جمہوری طور پر ملتے ہیں بیانات کا بڑا فرق ہے اور آپ سمجھتی ہیں بیانات کی روح کو دیکھیں تو کتنا فرق ہے پرو سیولیشمنٹ بیانات اور انٹی سیولیشمنٹ بیانات دونوں میں بڑا فرق ہے نہیں کوئی بیانات میں فرق نہیں نہ بھائیوں میں فرق ہے نہ کسی چیز میں فرق ہے اگر آپ خور سے دیکھیں تو سب کچھ اکٹھ جائے کتنے خور سے آپ کا ووٹر کیسے دیکھ پائے گا میں تو چلو آپ کی کہنے پر دیکھ لیتا ہوں پھر سے دیکھ لیجی یہی باتیں جب امیر مقام صاحب سے ہم نے کھیں تو ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی ذرا سن لیں میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا صورتحال ہے اور کیسی آپ جو موجودہ حکومت ہے اس سے مطمئن ہے اس کی کارکردگی سے اور دوسرا نون لیگ کی صورتحال اس وقت کیسی ہے اور جو پارٹی ہیں دونوں پیپلز بارٹی اور نون لیگ آپس میں قربت ہے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں آپ نے سوالات اکٹے کیے مگر میں کہوں گا کہ آپ حالات کس طرح دیکھ رہے ہیں میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھے ان لوگوں سے آپ ہی پوچھ رہے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو اٹھ دیا تھا جنہوں نے بیٹ کو سپورٹ کیا تھا ان سے پوچھے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کیے اور دوبارہ نہیں کریں گے تو اس کا حالات تو آپ کے سامنے ملکی معیشت آپ کے سامنے دوسرے حالات ان کے یوٹن وغیر آپ کے سامنے تو میں کہتا ہوں کہ ابھی ان کا تو ابھی تک اس نے کوئی سٹارٹ لیا ہی نہیں ملکی ترقی کے لیے اور اس سوچ کے لیے اچھا امیر مقام صاحب شہباز شریف صاحب نے دو دن پہلے بھی کہا ہے کہ جو بھی امداد آتی ہے بیرونے ملک سے وہ سپس الار کی وجہ سے آتی ہے سپس الار کو دیکھ کر آتی ہے اور اس سے پہلے عمرانی معاہدے کی بات وہ الیکشن سے پہلے کیا کرتے تھے اب نواز شریف صاحب کا نیرٹیو کوئی مختلف ہے شہباز شریف صاحب کو مختلف بات کرتے ہیں اس کنفیوزن میں آپ کیسے جی لیتے ہیں بات تباری ساری ایک ہے اور اس کا نچوڑ ایک ہی نکلنا ہے مگر اس کی بات جو شہباز صاحب نے کی ہے اس میں کوئی بات ہوئے نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ اس سے امداد ملتا ہے تو سب سے پہلے آرمی چیف وہ ہی جاتا ہے اس کو دیتے ہیں سعودی سے ملتا ہے چائنہ کی ایشو آتا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں اس کی تو آپ نے کوئی سوچ مواجیب صاحب تو فرما دے رہے مجھے کیوں نکالا مواجیب فرما دے رہے مجھے کیوں نکالا یہ سوڑتے آلے رحیلہ صاحبہ یہ دیکھیں نہیں اگر آپ مجھے موقع دیں یہ دیکھیں آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بغز ہے بغز کس کے خلاف ہے ان کا نکالے نام لے ان کو کیوں نہیں نام لیتے یہ پاکستان کے غدار بھی ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں یہ پاکستان کی دشمن ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ دیکھیں آرمی دنشانہ باتے ہیں یہ اجنسیوں تو دیکھیں باردہ میں جنسیاں آپ ہی کی ہم سب کی بھی ہیں ہم سب سے پہلے اپنے الفاظ واپس لینے پڑھیں آپ ایسے بولنے نہیں دوں گی آپ کو پہلے ہی الفاظ واپس لینے پہلے آپ کو پیالی کناتاں تو کیا بات کہہ جاتے ہیں آپ اپنے چھوٹی تھی چمچہ گری کے لیے آپ دیکھیں کن کے خلاف کرتے ہیں آپ اپنے ملک کو کہا لے آپ کن کے خلاف کرتے ہیں آپ آپ کی یونر بلکل جنر بات کریں آپ کو دکھو ٹکر دینے کے تیار نہیں ہے آپ کسی پاسنات چاہتے ہیں آپ کو وہاں پیسے کرتے ہیں آپ کو جنرل کی یونرنے آپ بات خلاف کرتے ہیں آرمی کے بارہ صاحب ایسے لوگوں کو دیکھو غلط ہے آج یہ کہہ رہا ہے جنرل کی چیف صاحب کی وجہ چیف جسل صاحب کی وجہ سے آپ کا ایسے بات نہیں کرنے دوں گی آج یہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کی وجہ سے اپنے الفاظ کو واپس نہیں لیں گے آج ان کے آق میں بات کرنے گے جس کا جھو دیکھتیا موز سے خلاف ہوتے ہیں بارہ صاحب آپ لفظ واپس لے لیں موئی بے وطن آگئے لفظ واپس لیں آپ حکومت میں آپ نے اس مور کے ساتھ کیا کیا ہے صدور کیا کریں آپ کو الفاظ واپس لینے پڑھیں لفظ واپس لینے سے آپ کو قط چھوٹا نہیں ہوگا آپ ایک شاہست آنے اور آپ اپنے شدار کے پردار کرنا چاہئے ہیں بارہ صاحب آپ کو لفظ واپس لیں بہت آپ نے غلط بات آپ نے گفتگو صحیح کریں بارہ صاحب سخت باتیں ہیں یہ لفظ واپس لینے صحیح کریں میرے آپ کی شدیل مضمہ آپ کو بولیں نہیں دوں گی جب تک آپ اس کی معذرت نہیں کریں گے بارہ صاحب سخت بات درگرڈ ان کو بھی آپ رولانے کے لئے دیا آپ کے پاس تگے کی حقل نہیں ہے آپ کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے آپ کو بتا ہی نہیں ہے یہ بات جو ہے جی آپ نے کسی کو غدار بنا دیا آپ کون ہوتے ہیں سیڈیفکیٹ دینے والے پروگرام کا ٹائم ورپس ختم ہو چاہتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ کے بعد